ابن العربی صوفیزم کا سب سے بڑا استاد گنا جاتا ہے اور ابن العربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سپین کے شہر اندلس کے علاقہ مرسیہ میں ستائیس رمضان کو گیارہ سو پینسٹیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے یہ خاندان مشہور زمانہ سخی ہاتم تائی کے بھائی کی نسل سے تھا ابن العربی کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا مہیدین ابن عربی پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے اہم شاگردوں میں سے بھی تھے ان کی تصانیف کی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہے ابن العربی صوفیزم کے سب سے بڑے استاد کہلاتے ہیں بچپن سے ہی نیکی عبادات دانائی اور سچے خوابوں کے بنا پر مشہور ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ابن عربی کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت اور ساتھ ہی ساتھ اور تغرل غازی کے ساتھ تعلق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ان کا ارتغرل غازی کے ساتھ تعلق کیا تھا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے حالات زندگی کیا تھے اور وہ کیا کام کرتے تھے اور ان کا ابتدائی تعرف کیا تھا اگر ان کے تعرف کی بات کی جائے اور ان کے نام کی بات کی جائے تو ان کا مکمل نام شیخ اکبر مہیدین محمد ابن العربی الحاتمیت تائی الاندلسی تھا دنیا اسلام کے وہ ممتاز صوفی عارف محقق اور علماء اور علوم کا بہرے بے کنار ہیں اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام اشائخ آپ کے اس مقام پر تمکین کے قائل ہیں عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وعدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا ان کا قول تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے بعض علماء نے ان کے اس عقیدے کو الہاد و زندقہ سے تعبیر کیا مگر صوفیہ انہیں شیخ اکبر کہتے ہیں ان کی تصانیف کی تعداد پانچ سو کے قریب ہے جن میں فسوس الحکم اور الفتوحات المکیہ چار ہزار صفاق پر مستمیل ہے اور وہ بہت زیادہ مرسور ہے فتوحات المکیہ کی اگر بات کی جائے تو وہ پانچ سو ساٹھ حواب پر مستمیل ہے اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت عام ہے ان کے حالات زندگی کی بات کریں تو آپ اندلس کے شہر مرسیہ میں ستائیس نمزان المبارک و مطابق گیارہ سو پین سٹیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخی ہاتم تائی کے بھائی کی نسل سے تھا آپ کے والد مرسیہ کے حسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید مرزنش کے دربار سے متعلقہ تھے ابن عربی ابھی آٹھ برس کے تھے کہ مرسیہ پر معاہدون کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی چونکہ اسبیلیہ پہلے سے مہدون کے ہاتھ میں تھا اس لیے آپ کے والد نے لشبونہ جو کہ حالیہ پرتگال کا در الحکومت ہے وہاں پر پناہ لی البتہ جلد ہی اسبیلہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدے کی پیش کش ہوئی اور آپ اپنے خاندان سمیت اسبیلیہ منتقل ہو گئے جہاں پر ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرسیہ اور لشبونہ میں تیہ کر چکے تھے اسبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کے اسارت ملی اور مروضہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ کے خدمت میں گزرتا تھا تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا اسی طرح آپ کے مامو ابو مسلم الخولانی جو ساری ساری رات عبارت میں گزارتے تھے اور جب ان کی ٹانگیں تھک جاتی تھیں تو انہیں شڑپوں سے مارا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ تمہیں مارنا میکتر ہے اپنی سواری کے جانور کو مارنے سے وہ کہا کرتے تھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور صرف ان کے لیے ہیں اللہ کے قسم ہم ان پر اس طرح حجوم کر کے آپ کی طرف بڑھیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑا ہے جو آپ کے مستحق ہیں ابن عربی لکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ اپنے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے میں پانچ سو اسی حجری میں ہوا جب آپ کی عمر بیس برس کی تھی اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اسبیلیہ کے کسی عبیر کبیر کی دعوت میں مدود تھے جہاں پر آپ کی طرح دوسرے رہوسہ کے بیٹوں کو بلائے گیا تھا کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور شراہی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی اے محمد کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹھا ہوا تھا آپ اس کے ساتھ ہو لئے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومتے رہے اور گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا آپ میں وہاں پر ڈیرہ لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت کے اس میں سے نہ نکلتے تھے چار روز کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی زیر نگرانی ایک نو مہ کا چلا کاٹا ابن سودکین نے اسے روایت کیا ہے کہ میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اور فتح یا انیسرار کا کھلنا تلوش شم سے قبل وقوع میں آئی فتح کے بعد مجھ پر عبدار کی حالت وارد ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات ترتیب وارائے میں اپنی جگہ پر قائم رہا چودہ مہینوں تک اور ان سارے اسرار تک رسائی حاصل کی جنہیں میں نے فتح کے بعد تعلیف کیا ہے اور میری فتح اس لحظہ میں ایک جذب کی طرح تھی یہاں پر ابن عربی نے جس مقام عبدار کا ذکر فرمایا ہے اس کی تشریح آپ نے دوسری جگہ پر ان الفاظ میں فرمائی ہے عبدار کو میں نے عالم میں اپنی تجلی کے مثال کے لیے اپنے حکم سے نصب کیا ہے پس وہ خلیفہ الہی ہے جو عالم میں اللہ کے اسماں اور احکام اور رحمت اور کہر اور انتقام اور افوف کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے چاند میں اور جب وہ پورے کو روشن کر دیتا ہے تو اس کو بدر یعنی پورا چاند کہتے ہیں وہ یا سورج اپنے آپ کو بدر کے آئینے میں دیکھتا ہے اب اس سوال کا جواب دیتے ہیں جس سوال کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ان کا تعلق کیا تھا اور ارتوغرل غازی کی انہوں نے کس طرح سے مدد کی تھی مشہور روایات میں یہ بات درج ہے کہ ابن عربی خلافت عثمانیہ کے بانی ارتوغرل غازی کے روحانی مدد کو اندلس سے پہنچے تھے شیخ مہیدین ابن عربی نے خلافت عثمانیہ کے بنیاد میں اہم کردار ادا کیا ہے اور مختلف مواقع پر ارتوغرل غازی کی وہ مدد کرتے رہے تھے اور بعض لوگوں اور بعض روایات کے مطابق یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہ ارتوغرل غازی کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف مواقع پر بتاتے تھے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے یعنی عمر بالمعروف ونہی ان المنکر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انہیں مختلف کاموں میں ترجیحات کے بارے میں رہنمائی فرام کرتے تھے اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ارتوغرل غازی کو روحانی مدد فرام کرتے تھے یاد رہے کہ آپ نے ڈیڑھ دو سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی جس میں آپ بطور فوجی فوج میں بھرتی ہوئے لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا باقیہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقے کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنا لیا ابن عربی نے پہلی بار پانچ سو نوے ہزری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا آپ نے تیونس میں ابو القاسم بن قصی جو الغرب یعنی مراکش میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیا جاتے ہیں ان کی کتاب خلعال نالین کا درس لیا بعد میں آپ نے اس کتاب کے شرعہ پر ایک مستقل رسالہ تشنیف کیا اسی سفر کے دوران میں آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو وکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیہ کے تذکروں پر مستمل اپنی کتاب روح القدس لکھی اس کتاب میں پچپن صوفیہ کا تعرف کرایا گیا جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یہ جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا غالباً اسی سفر کے دوران میں آپ کو ابو محمد عبداللہ بن خمیس القنانی کے خدمت میں آزر ہونے کا شرف حاصل ہوا جو پیشے کے اتبار سے جرہ تھے اور جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتب روح القدس اور درہ الفاخرہ میں کیا ہے ان کی صوبت میں آپ ایک سال سے کچھ کم عرصہ رہے تھے واپسی کے راستے میں آپ عبداللہ القلفات سے ملاقات کے لیے جزیرہ طریف میں رکے وہاں پر ان کے درمیان میں ایک دلچسپ بہت چل نکلی سوال یہ تھا کہ شاکر غنی اور صابر فقیر میں سے کون افضل ہے ابن عربی نے اپنے لیے فقر کا ہی راستہ اختیار کیا تھا چنانچہ فرماتے ہیں میں کسی حیوان کا ہرگز مالک نہیں ہوں اور نہ ہی اس کپڑے کا جس کو میں پہنتا ہوں کیونکہ وہ بھی میں موئین شخص سے جو مجھے اس میں تصرف کا اذن دے بطور آریتن لے کر پہنتا ہوں اور اس زمانے میں جس میں میں کسی چیز کا مالک ہوتا ہوں اسی وقت یہ بزریہ ہیبا کے یا بزریہ آزاد کرنے کے اگر وہ چیز قابل آزاد کرنے کے ہو خارج ہو جاتا ہوں یہ حال مجھے اس وقت حاصل ہوا جبکہ میں نے خدا تعالیٰ کے لیے عبودیت اقتصاص کے تحقق کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ تیرے لیے یہ بات درست نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ تجھ پر کسی کی حجت قائم نہ ہو میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی بھی حجت مجھ پر نہ ہو تو مجھے کہا گیا کہ یہ بات تمہارے لیے کس طرح درست ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی حجت تم پر قائم نہ ہو میں نے کہا کہ دلائل اور منکروں پر قائم کی جاتے ہیں نہ کہ خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والوں پر دلائل اور براہین دعاوی اصحاب اور نفس و معلومتہ والوں پر قائم کی جاتے ہیں اور جو کہے کہ میرا کوئی حق نہیں اور نہ اموال و معلومتہ دنیا میں کوئی حصہ اس پر دلائل قائم نہیں کی جاتے جب آپ سفر سے اپنے شہر اسبیرہ واپس لوٹے تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا آپ لکھتے ہیں میں نے افریقہ میں جامت یونس سے مشرقی طرف واقعے اپنے منسا کے محل میں نماز اثر کے وقت ایک معین دن جس کی تاریخ میرے پاس ہے کچھ شہر لکھتے تھے پھر میں اسبیلیا لوٹا اور دونوں شہروں کے درمیان میں تین مہینوں کا کافلے کا سفر ہائر ہے اگلے ہی سال ابن عربی پھر فاس یعنی مراکش میں تھے جب الموہدون فوجیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اندلس بیجی گئیں معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی کا رجحان زیادہ سے زیادہ شمالی افریقہ کے طرف ہوتا جا رہا تھا جہاں پر آپ کو صوفیہ کی صحبت ملتی تھی جن کے قربت آپ کی اپنی روحانی ترقی کے لیے اہم تھی مگر اندلس میں آپ کے والدین مقیم تھے اور دوسرے رشتدار رہتے تھے آپ کی دو غیر شادی شدہ بہنیں تھیں خود آپ کی شادی غالباً ہو چکی تھی کیونکہ آپ اپنی صالحہ بیوی مریم بنت محمد بن عبدالرحمن البجائی کا ذکر کرتے ہیں آپ کو شیخ ابن العربی کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہوگا